ہلو فرنڈز میں ستیا پانڈے مائیا کریٹیو گارڈن میں آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتی ہوں دوستوں سیف رہیے سرکشت رہیے اور جو میرے مطرس چینل میں پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو میں ان سے چھوٹا سا نروت کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہو اس کی نوٹیپکیشن آپ کو مل سکے اور آپ میری اگلی ویڈیو کو دیکھ پائیں دوستوں آج اس پلانٹ کے بارے میں میں آپ سے جانکاری شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بہت ہی خوبصورت پودا سنیک پلانٹ جسے ہم سینسی ویریہ بھی کہتے ہیں یہ پلانٹ آپ انڈور اور آؤٹڈور دونوں ہی جگہ پہ سے لگا سکتے ہیں یہ لو منٹیننس کا پلانٹ ہے ایزی ٹو گرو ہے جیرو کیئر پہ یہ پلانٹ چلتا ہے اور یہ بیسٹ ائر پیوریفائر پلانٹ مانا گیا ہے یہ بہت اچھی آکسیزن ہمیں دیتا ہے اور یہ ایزی لی جو ہے پروپرگیٹ ہو جاتا ہے یعنی آپ اس سے ایک سے کئی پلانٹ جو ہے تیار کر سکتے ہیں جن پلانٹ میں جڑے ہوتی ہیں وہ پلانٹ تو بہت اچھے سے گرو ہو ہی جاتے ہیں لیکن یہ پلانٹ جو ہے پتی کے دوارہ بھی گرو ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی پتی کو یہاں سے کاٹتے ہیں اور مٹی میں نورمل مٹی میں بھی آپ اس پتی کو لگا دیتے ہیں تب بھی یہ پلانٹ جو ہے بہت آسانی سے گرو کر جاتا ہے تو آج میں آپ سے جو شیئر کر رہی ہوں کہ اس پلانٹ کو آپ لگانا کتنا آسان ہے یہ میں نے ایک چھوٹی سی جو ہمارے بسلری کی باٹل ہوتی ہے اسے میں نے کٹ کیا ہوا ہے یہ فل باٹل بھی نہیں ہے ہاف ہے اسے آدھا کٹ کیا ہوا ہے میں نے اور اس میں اس پلانٹ کو میں نے گرو کیا ہوا ہے آپ دیکھئے اب تو جو ہے باٹل بھی چھوٹا ہو گیا ہے اور پلانٹ جو ہے کافی فیل گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ پلانٹ آپ یہاں سے دیکھیں گے اور اس پلانٹ کو یہ دیکھیں اس میں جو ہے اور بھی نیو نیو جو ہے اس کی گروت جو ہے سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے نیو نیو اور بھی پلانٹ اس کے یہ دیکھیں نکل رہے ہیں تو یہ جو ہے بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے آپ دیکھیں کتنی سی باٹل ہے یہ آپ دیکھیں بہت چھوٹی سی باٹل ہے یہ دیکھیں بہت چھوٹی سی اور اس میں اس پلانٹ کو میں نے لگایا ہوئے اور آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ پودھا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ دیکھیں تو یہ پلانٹ اتنا ہارڈی پلانٹ ہے کہ آپ اسے کسی بھی پرکار گرو کریے یہ پلانٹ جو ہے آسانی سے جو ہے گرو ہو جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور بہت ہی چھوٹی سی بوٹل ہے اب سوچئے کہ کتنی سی بوٹل ہے اور اس میں مٹی بھی بہت ادھک نہیں ہوگی پھر بھی یہ پلانٹ بہت اچھے سے گرو کر رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو میرے گھر میں جار تھا فول کے جو جار ہوتے ہیں کانچ کا تھا یہ ٹوٹ گیا تھا یہ دیکھیں تو میں نے اسے بھی نہیں فیکا اور اس میں بھی میں نے جو ہے مٹی ڈال دی اور اس پلانٹ کو گرو کر دیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے یہ جار میرا اور اس میں دیکھیں کتنی اچھی اس پلانٹ کی گروہ ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں ٹوٹی بھی بوٹل ٹوٹے بھی جار میں اور کتنا اچھا ہو رہا ہے یہ میرا سنیک پلانٹ یہ دیکھیں تو یہ پلانٹ اتنی اسانی سے گروہ ہو جاتا ہے دوستوں اگر آپ کی کسی فرینڈ سرکل میں آپ ایک بھی کٹنگ اس کی لے کے آتے ہیں تو یہ پلانٹ بہت آسانی سے گروہ کر جاتا ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی ٹوٹی وی بوٹل میں اور کتنا اچھا اس کا گروہ ہوتا ہے تو یہ پلانٹ بہت ہی ہارڈی بلانٹ ہے اور یہ جو ہمارے گھر میں بان میٹا وغیرہ آتا ہے اس کی بوٹل ہے اور اس کو بھی میں نے کٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں چھوٹا بنایا ہوا ہے اس بوٹل کو اور اس میں بھی یہ پلانٹ اتنے اچھے سے گروہ کر رہا ہے میں آپ کو یہاں سے رکھ کے دکھاؤں یہ دیکھیں آپ یہاں سے اور تنی چھوٹی سی بوٹل ہے اور اس میں دیکھیں کتنی اچھی اس پلانٹ کی گروہ ہے یہ دیکھیں آپ یہاں سے دیکھیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہے یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ پودا دیکھیں کتنا خوبصورت ہے نا تو یہ پلانٹ جو ہے بہت آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے میرے پاس اس کی تین ویرائٹی ہے ایک تو یہ ہے جو میں آپ کو دکھایا اور ایک یہ ہے یہ دیکھیں اس کی بھی میں نے بہت سی کٹنگ لگائی ہے اور یہ دیکھیں اسی یہ میرا مدر پلانٹ ہے اور اس کی یہ دیکھیں کٹنگ میں نے لگائی ہے یہ دیکھیں اور یہ بھی ہاں پہ چھوٹا سا بی بی پلانٹ بھی اس میں نکل رہا ہے اور یہ بھی ایک ویرائٹی میرے پاس یہ ہے تو اس کے پر میں نے ابھی اپنا ریسنٹلی ویڈیو بنایا ہے اس کی کٹنگ کو گروہ کیا ہے میں نے یہ دیکھیں تو اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹی میں نے باٹلز ہیں کٹ کر کے یہ دیکھیں پیپسی سوری بسلری کی باٹل ہے آپ دھکن سے بھی پرچان گئے ہوں گے اور اس میں تھوڑا سا ایسے پینٹ وغیرہ کر کے پلانٹر بنایا ہے میں نے اور یہ دوری اس میں باندھی بھی ہے یہ دیکھیں یہ دوری ہے اس کے اندر یہ دوری اور اس میں پلانٹر میں میں نے اس پلانٹ کو گروہ کیا ہے آپ دیکھیں کتنا اچھا یہ دیکھیں یہ پلانٹر اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں کتنی اچھی گروت ہے اس پلانٹ کی یہ دیکھیں یہ پلانٹر میں میں نے لگایا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا یہ دیکھیں بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے بلکل بھی کیئر نہیں مانگتا ہے یہ پلانٹ آپ بڑے سے بڑے پوٹ میں لگانا چاہے چاہے آپ اسے چھوٹے سے چھوٹی بوٹل میں لگا لیجئے بہت ہی آسانی سے چلے گا جیسے ہمارے کئی فرینڈز ہوتے ہیں جو آفیس ورکنگ ہوتے ہیں ان کے پاس سمیہ کی بہت کمی ہوتی ہے ان کے پاس اتنا سمیہ نہیں ہوتا کہ وہ اس طریقے سے پلانٹس کی بہت ادھیک کیئر کر سکتے ہیں تو وہ یہ پلانٹ آسانی سے گرو کر سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ بیسٹ پلانٹ ہے اور گرین ری بھی بنایا رکھتا ہے ہمارے گارڈن میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے सیرمک پات میں بھی آپ اس کو لگا کے ہون دور گرو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک بوٹل میں میں نے یہ پلانٹر بنا کے یہاں پہ یہ لگایا ہوا ہے اور ایک میں نے یہ بڑی سی بوٹل ہے یہ بھی پلانٹر بنایا ہوا ہے یہ تو کافی بڑی بوٹل ہے اور اس میں جو ہے اس پلانٹ کو میں نے گرو کیا ہوا ہے اور آپ دیکھیں کتنا اچھا اس کی گرو agora ہو چکی ہے یہ آپ دیکھیں یہ پلانٹ تو یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی آسانی سے جو ہے گروہ ہونے والا پلانٹ ہے تو یہ تھی دوستوں آج کی میری چھوٹی سی ایک جانکاری کہ آپ سنیک پلانٹ کو کس طرح چھوٹی چھوٹی باٹلز میں بھی گروہ کر سکتے ہیں تو آج کی دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب جرور کر دیجئے گا آج کی دوستوں بائی ہیپی گارڈننگ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ